آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے آج سے 89 ایرز اگو 13 جولائی 1931 کو مقبوزہ وادی میں سری نگر کی جیل کے باہر جو کچھ ہوا وہ انتہائی قابل مزمت اور ناقابل فراموش ہے 13 جولائی 1931 کو مقبوزہ وادی کے ایک مرد مجاہد عبدالقدیر جن کو سری نگر جیل سے عدالت پہنچانا تھا ان کے استقبال کے لیے کشمیری بہن بائی وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے ڈوگرا راج تھا اور ڈوگرا راج میں جب ان کو جیل سے سری نگر جیل سے عدالت کی طرف منتقل کیا جانا تھا اس وقت زہر کا وقت ہو جاتا ہے اور مسلمان نماز زہر کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن ڈوگرا راج انہیں نماز کی اجازت نہیں دیتا اسی دوران ایک مرد مجاہد ایک مسلمان اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے اور ازان دینا شروع کرتا ہے اسی دوران ایک ڈوگرا راج کا سپاہی اس کو فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اکیس بعد میں جو مسلمان ہیں وہ اس ازان کو مکمل کرتے ہیں جنہیں بھی شہید کر دیا جاتا ہے اور ایک ازان بائیس شہدہ بن جاتے ہیں بائیس شہادتوں کے بعد ایک ازان مکمل ہوتی ہے اور یہ آج کا دن اور اس دن پھر تحریکِ آزادیِ کشمیر کی تحریک کا آغاز ہوتا ہے اور آج ایٹی نائن ایئرز کے بعد بھی مظلوم کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ جنگ تب تک لڑی جاتی رہے گی حریت پسند تب تک اپنی آزادی کی جنگ لڑتے رہیں گے جب تک کشمیر کی آزادی نہیں مل جاتی ہے اور جب تک آخری کشمیری کے آخری خون کا کترہ بھی قربان نہیں ہو جاتا ہے میرے ساتھ جو دوست یہاں پہ موجود ہیں ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے جو ہماری شاہ رگ ہے ان کے حوالے سے ان کے کیا جذبات ہیں جہاں رانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جس طرح صدیقی صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی کہ کشمیریوں کے جذبات کو روندہ جا رہا ہے انہوں نے تو ایک کزان والی مثال دی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو کہ ہر روز ایک ایسی مثالیں پیدا ہوتی ہیں جو کہ عوام تک نہیں پہنچتی یہ جو نائنٹین تھرٹی ون سے یہ جو تاریخ چلی تھی اس کو دبانے کے لیے مودی سرکار نے اس سے پہلے جو بھی حکومتیں انہوں نے بہت ساری پالیسیز بنائی جو کہ انہیں گلے پڑ گئی ہیں اب یہ جو انہوں نے ریسنلی پالیسیز بنائی ہیں ان کو اب مو چھپانے کے قابل نہیں رہے ان کو چائنہ والے مار دے رہے ہیں ان کو نپال والے مار دے رہے ہیں ان کو پاکستان سے مار پڑ رہے ہیں اور میرا ایمان ہے ہم مسلمان ہیں غزوہ ہند ہونے ہونے ہماری نبی پیسیز نے فرمایا تھا جس کی ہمیں دیاری بھی کرنی چاہئے میری تو آواد نہیں نکل رہی یہ کشمیریوں کے خون کی وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ادھر شہید ہوتے ہیں انیس سو اکتیس سے لے کے تقریباً ایٹی نائن ایئرز ہو گئے ہیں ہمارا دل روتا ہے یہ مودی سرکار کو یہ اللہ تعالی نے بہت جلد دکھانا ہے انشاءاللہ انڈیا کو بہت جلد دکھانا ہے یہ جو پوری دنیا میں لاغڈون ہوا ہے یہ اس کی ایک مثال ہے انشاءاللہ تعالی یہ ان لوگوں کو سمجھ آئے گی آگئی ہوگی بلکہ کہ یہ جو پوری دنیا کا لاغڈون ہے یہ صرف کشمیر کے لاغڈون کا ری ایکٹ ہے یہ اللہ کے حکم سے ان کو بہت جلد سمجھ آئے گا ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اللہ اکبر جنت کبھی کسی کافر کو نہیں مل سکتی یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر کو جنت جنت نہ کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی مودی سرکار جو کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ڈارا ہے اس کا بدلہ انشاءاللہ وہ ضرور چکائے گا کہ اس کو جلد دلدت مسئلے کو حل ہونا چاہیے اور اقوام متحدہ کو جانسانا یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے ایسا نہ اس پوسیبل کیونکہ یہ تین ایٹمی ٹاکتیں ہیں پاکستان چینہ اور انڈیا ان کو مل بیٹھ کے جانسانا اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے انشاءاللہ انقریب مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو جو انہوں نے تحریک آزادی کی تحریک سٹارٹ کی تھی ان کو آزادی ضرور مل کے رہے گی یہ غزوہ ہند کی طرف اشارے ہیں اور غزوہ ہند میں ہر مسلمان کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے میں آخر میں فقط اتنا کہوں گا کہ یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو جلد ازادی نصیب ہوگی